بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئیسن نمبر نائن ہے ہمارے پاس ہیٹ اینڈ ایکٹرسیٹی ٹوگیدر کوسٹ ایک کمپنی روپیس ٹین تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ فور دا منت آف جنوری if the کنزمشن فور ہیٹنگ پرپز is three times as much as electricity how much each expenses cost to the company ہم یہاں پر ایک کمپنی میں بتایا گیا ہے کہ ایک کمپنی کا ٹوٹل بیل دس ہزار آٹھ سو آیا ہے جس میں electricity اور ہیٹ شامل فردر ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہیٹ electricity کا three times زیادہ use ہوا ہے مطلب یہ کہ اگر ہم بات کریں یہاں پر electricity کی کہ electricity پر total bill آیا 10 روپیس تو ہیٹ اس کا three times ہے 10 multiply by 3 equal to 30 ٹھیک ہے تو جو heating برپس ہے وہ three times electricity سے زیادہ ہے تو ہم نے یہاں پر بتانا ہے کہ electricity کا total کتنا ہوا اور heating کا total کتنا ہوا تو سب سے پہلے ہم یہاں پر let کرتے ہیں let the electricity cost electricity کی cost ہم نے let کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس آئے گی x ٹھیک ہے ہمیں نہیں بتا اس کے بعد let the heating cost تو heating cost ہمیں بتایا گیا ہے three times as much as electricity means ہمارے پاس ہوگی three x clear اب دیکھیں یہاں پر ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ x جو electricity ہے یہ اور جو heating کی cost ان دونوں کو ملا کر ہمارے پاس یہاں پر total bill آیا 10,800 یہ رہا ہے تو اس کو solve کرتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں x plus three x x آپ اس میں add ہو جائیں گے ہمارے پاس یہاں پر answer آئے گا 4x equal to 10,800 clear اس کے بعد دیکھیں ہم نے x کی value نکال x equal to 10,800 divided by 4 کریں گے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر answer آئے گا 4 2 0 8 4 7 0 28 and double ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پر x کی value 2700 اور یہاں پر دیکھیں ہم نے لیٹ کیا تھا x کو electricity electricity total cost ہمارے پاس آئی 2700 ٹھیک ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پر اس کا answer آیا 8,100 ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس 8,100 ہمارے پاس sitting cost cost and 2700 ہمارے پاس electricity cost ان دونوں کو add کرتے ہیں 8,100 plus 2700 00801 تو ہمارے پاس total answer آیا 10,800